بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج آپ کے لئے ہم کچوری کی ریسپی لے کر آئے ہیں زبدہ سی یمی سی ٹیسٹی سی اور کرسپی سی کچوری بنی ہماری تو اس کی ریسپی آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں چلتے ہیں بناتے ہیں آپ کا ٹائم نہیں ویسٹ کرتے پٹا پٹ بنائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے سب سے پہلے تو میں اس کی فیلنگ ریڈی کروں گے تو اس کے لئے میں صرف ونٹیبل سپون آئل لوں گی فیلنگ میں زیادہ آئل نہیں چاہتا اس لئے ونٹیبل سپون آئل لے لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا لسن اور اس کا کچھپن تھوڑا سا ہم ہلکا سا دور کریں گے تو ایڈ کر دیں گے بوائل چکن جو کہ ہلکا سا نمک اور ہلکا سا لسن ڈال کے میں نے بوائل کیا تھا اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیے ساست انکریڈیڈینس ایڈ کروں گے نمک ٹیس کے ساپ سے جائے گا اس میں اس کے ساتھ سفیز زیرہ ایڈ کیا ہے میں نے سابت دھنیا کٹاوہ ساتھ ہی ہلدی تھوڑی سی ایڈ کر لی پیاز ہم نے ایک میڈیم سائز کا چوب ایڈ کیا ہے اس میں اور میں نے چلی فلیکس لی چلی پاورڈر لے لیا یہ بھی ٹیس کے ساپ سے ہم نے ایڈ کرنا ہے آپ بھی اپنے ٹیس کے ساپ سے ایڈ کیجئے گا تو تھوڑی تھوڑی چیزیں میں نے ساری اس میں ایڈ کی ہے اور ہلکا سا پرائے کریں گے اوور کک تو کرنا نہیں ہے ہمارا چکن بوائل ہے ہرہ دھنیا ایڈ کر رہی ہوں ہری مرچہ ایڈ کر رہی ہوں اور تھوڑا سا پرائے کریں گے یہاں پہ میں نے فلیم آف کر دی ہے کیونکہ ہماری جو فیلنگ ہے وہ ریڈی ہے ہلکا سا گرہ مسالہ اس میں ایڈ کریں گے فلنگ ہماری بہت زبردست سی ریڈی ہو گئی ہے ہلکی بڑی زبردست سی خوشبو آ رہی ہے اسے ٹھنڈا کرنے رکھتے ہیں تو یہاں دو ریڈی کرتے ہیں ایک کچھ اوری کی ایک کپ میں نے پہلے سے لے لیا ایک کپ آپ کو دکھا رہی ہوں کون سے مانے کپ لیا میدہ لے لیا ہے یہ اور جی اس میں ہم ڈالیں گے تقریبا تقریبا ٹو ٹیبل سپون ہم گھی ڈالیں گے گھی اس میں ڈالتا ہے اویل نہیں ڈالتا گھی سے اس میں کرسپی پانا آئے گا تھوڑا سا نمک ہم ایٹ کریں گے ڈس کے ساب سے اور جی آپ اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو ہم اسے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کریں گے گھی کو میدے میں تو یہ پروسس جو ہے بہت ضروری ہے جب آپ اسے مکس کریں گے تو اس پوزیشن میں آ کے یہ دیکھیں آٹا جو ہے ساتھ جوڑنے لگے گا تو سمجھیں یہ ریڈی ہو جائے گی ہماری دو گوننے کے لیے تو اب ہم پانی لیں گے یہ دیکھیں ریڈی ہو گئی ہے اس طرح بن جائے گی تو اس پوزیشن میں اب ہم پانی لیں گے تھوڑا تھوڑا ہاتھوں کی ہاتھوں کے اوپر پانی لیں گے ہم اپنے میدے کو گوندیں گے کبھی بھی ڈیریکٹ لی آپ میدے میں پانی ڈال کے گوندیں اسے یہ ہوگا کہ میدہ آپ کا پتلا ہو جائے گا نرم ہو جائے گا پھر آپ کی ڈو اچھی سی ریڈی نہیں ہوگی تو سیم جس طرح میں گوند رہی ہوں آپ اسی طرح گوندیے گا بس اتنا ہی پانی اس میں جائے گا اور اس کو اب میں فٹا فٹ سیٹ کروں گی اور مزید پانی اس میں ایڈ نہیں کروں گی تو تقریبا مجھے پانچ منٹ لگے تھے اس ڈو کو اس طرح سیٹ کرنے میں اور گوننے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اسے تو سیم جس طرح میں گوند رہی ہوں آپ نے بھی اسی طرح گوننا ہے دیکھیں اسی طرح ہاتھوں کی مدد سے ہم نے اسے پانچ منٹ تک سیٹ کیا ہے اس ڈو کو کچوری کے ڈو جو کہ بہت ایزی ہے فٹا فٹ بن جاتی ہے تو جی فرس کلاس ہی ہماری ڈو ریڈی ہو گئی ہے تو اس پہ ہم گھی لگائیں گے اور اسے ہم پندہ منٹ کے لیے سائٹ پہ رکھ دیں گے اتنی در میں ہم لائی ریڈی کرتے ہیں جو کہ ہم نے میدہ لے لیا ٹو ٹی بل سپون ٹو ٹی بل سپون گھی لے لیا اور اسے اچھا سا مکس کر لیں گے اور ایک کریمی سا ہم اسے بنا لیں گے دیکھیں جتنا اچھا آپ مکس کریں گے بہت اچھے سی یہ ہماری لائی سی ریڈی ہو جائے گی اسے سائٹ پہ رکھتے ہیں پیڑے بناتے ہیں آٹا ہمارا یہاں بہت اچھا سا سیٹ ہو گیا ہے چھوٹ چھوٹے لیں گے پیڑے زیادہ موٹے نہیں لینے اسے ہی ہوگا کہ اندر کی کچھ اوری آپ کی کچھ رہ جائے گی تو چھوٹ چھوٹے میں نے پیڑے لے لیے سارے پیڑے اسی طرح بنا لوں گی تو جی یہ ہمارے بن گئے اسے سائٹ پہ کرتے ہیں اور اب ہم بیلتے ہیں ہلکا سا ہم نے آٹا لیا اسے پھیلا لیا اور پیڑا لے لیا ایک اور اسے بیل لیں گے چپاتی کی طرح پتلا تو یہاں پہ ہم اچھا سا چپاتی کی طرح اسے بیل لیں گے پتلا سا تو یہ دیکھیں ہم نے بیل لیا اب ہم اس میں جو ہم نے لئیس ہی لگائی ہے سب سے پہلے اس کی لئیر لگائیں گے یہ دیکھیں کتنی پیاری کریمی سے بن گئی ہے ہماری تو یہ ہماری کچوری کو کرسپی بن دے گی لیئر دے گی کچوری کے اندر جو لیئر آتی ہے کچوری میں وہ اس کی وجہ سے بیسکلی یہ لگانے کا مقصد اصل میں یہی ہے کہ آپ کی جو کچوری ہے اس میں کرسپی بن آئے اور لیئر سے آئے ہلکا سا آٹا اس پہ ہم دس کریں گے اور اسے فولٹ کر لیں گے اس سائٹ پہ بھی ہم لگا لیں گے جو ہم نے لائسی ریڈی کی ہے گھی اور میدی کی یہ گھی اور میدی کی بن جاتی ہے اس ہی بن جاتی ہے گھر میں اویلبل ہوتی ہیں یہ چیزیں تو آسانی سے بن جاتی ہے اور ٹیسٹ فلیور بہت اچھا آدھا ہے اس سے بھی اس پہ بھی ہلکا سا آٹا ہم کریں گے دس اور اسے ہم فولٹ کر لیں گے تو اس سطح ہم باقی ساری بنا لیں گے تو یہاں پہ ہم نے ساری بنا لیا آپ کے سامنے ہے اور اسے ہم پانچ منٹ کے لیے رکھ دیں گے سائٹ پہ پانچ منٹ بعد ہم اسے بھیلیں گے جو کہ بہت ایزی ہو جائے گا بھیلنا ہمارا جو ڈو ہے ہماری بہت اچھی سی سی سیٹ ہوئی ہوئی ہے تو یہ ایزی سے آسانی سے بھیل جائے گی اسے بھی ہم پتلا سا بھیلیں گے چپاتی کی طرح تو آپ کے سامنے یہ ہم نے بھیل لیا اور اب ہم نے جو فلنگ ریڈی کی تھی وہ اس پہ ہم فل کریں گے ٹو ٹیپل سپون میں اس میں ایٹ کروں گی فلنگ بہت زبردست سی خوشبو اور اس کو ہم اس طرح پکڑ کے ساتھ اس کو چپکاتے جائیں گے دباتے جائیں گے مطلب ساتھ ساتھ دباتے جانا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ آئل میں اپنی کچوری کو ایٹ کریں گے تو یہ کھلے گی نہیں اس کو اچھے سے اس طرح پولڈ کر لیں گے اور دبا دیں گے پریس کر دیں گے یہ بہت اچھے سے پریس کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ کی کچوری جو ہے کھلے نا سیم اسی طرح ہم باقی کی بھی کچوری ریڈی کر لیں گے اور ہم نے سائٹ پہ آئل گرم کرنے رکھا ہوا ہے فرینڈس اس بات کا دھیان رکھے گا بہت زیادہ تیز آج پہ آپ نے فرائی نہیں کرنی اچھا سے آئل کو گرم کر لینا ہے آپ نے اور میڈیم فلیم پہ آپ نے اسے فرائی کرنا ہے اس طرح یوگا کے اندر کی کچوری کی جو ڈو ہوتی وہ کچھ نہیں رہتی اندر سے باہر سے اچھی طرح یہ ڈو جو ہماری ہے کچوری کی وہ کک ہو جاتی ہے تو ہم اسے تب تک فرائی کریں گے جب تک یہ گولڈن براؤن تک نہیں ہو جاتی سائیڈ بیس کی چینج کرتے رہیں گے تو یہ دیکھیں کتنی زبردستی کلر آگیا اس پر گولڈن براؤن تو یہ تقریبا تقریبا ریڈی ہے تو ہم اسے نکال لیں گے باقی بھی ساری اسی طرح فرائی کر لیں گے کوشش کیجئے گا فلیم کو ہائی نہ رکھیں آئی ہوپ کہ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ